بسم اللہ الرحمن الرحیم شکار کر کے اور دوسرے قدرتی وسائل پر گزر بسر کرتے تھے اس تیذیب کا تعلق وسطی میکسیکو سے ہے جہاں اس نے تین سو سال تک راج گیا اس کے علاوہ کچھ حقائق یہ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ غربت کی وجہ سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بیچ ڈالتے تھے اپنے مردوں کو اپنے ہی گھروں کے نیچے دفن کرتے تھے اور اپنے خداوں کے لیے لوگوں اور بچوں کو مجمع کے سامنے قربان کر کے ان کے دیل اور مختلف جسم کی آزا کو نکال کر ان کی نمائش کرتے تھے لیکن ان سب باتوں سے بڑھ کر حیران کن وہ خوفناک انسانی خوپڑی نما چیزیں ہیں جو مارے آثار قدیمہ کو میکسیکو کے ایسٹک مقبروں سے ملیں جنہیں پہلے محض کھلونا یا آرائش کا سامان سمجھ کر عجائب گھروں میں رکھ دیا گیا لیکن پھر سالوں بعد اس راہ سے پردہ اٹھا کہ یہ خوپڑیاں اصل میں بانسوریاں یا بگل ہیں اس بات کا پتہ اس وقت چلا جب ایک مقبرے میں دیوار پر موجود ایک سکیچ کو خوپڑی میں موں سے پھوک مارتے ہوئے دکھا گیا جب اس بگل کو بجایا گیا تو اس میں سے پیدا ہونے والی آواز بہت ہی ہولناک رنکھٹے کھڑے کر دینے والی تھی ایسا لگتا تھا جیسے کوئی انسان بہت ہی تکلیف کی عارض میں چیخ رہا ہو سامین یہ بات آج تک معمہ بنی ہوئی ہے کہ آخر ایسٹک لوگ اس بانسوری سے کیا کام لیتے تھے شاید وہ اسے کسی تقریب میں استعمال کرتے تھے یا شاید لوگوں کی قربانے کے دوران بجاتے تھے یا پھر جنگ میں اپنے دشمن کو ڈرانے کے لیے استعمال کرتے تھے تو چلیئے آپ کو بھی اس بگل کو سنواتے ہیں اس کو سنیے اور فیصلہ کیجئے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو پسند آئے تو سوشل میڈیا پر شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بودیے اللہ حافظ